بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے انبیاء اکرام علیہ السلام انبیاء جو ہے وہ نبی کی جمع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی بھیجے یہ نبی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں بھیجا ہاں قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو اس کے بعد ان میں سے کسی کو ہدایت بخشی اور کسی پر ظلالت مسلط ہو گئی پھر ذرا زمین میں چل کر دیکھ لو کہ جھٹالے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے تو یہ چند مشہور انبیاء اکرام ہیں جن کے ہم نام دیکھیں گے جیسے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں آپ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے آپ سب سے پہلے نبی تھے آپ زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں آپ تمام انسانوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں سورہ سواب میں آتا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان بھیجا اسے ہدایت دے کر بھیجا ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے سب انسان عملن ایک دوسرے کے برابر ہیں کیونکہ سب جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو نہ کسی سے کوئی کم ہے نہ کوئی برتر ہے پھر دوسرے جو نبی ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے خلیل کے معنی دوست کے ہیں آپ بڑے درجے والے نبی تھے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے حضرت عبراہیم کے پاؤں کے نشان خانہ کعبہ کے ہاتھے میں ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور حضرت عبراہیم کا باپ جو تھا وہ بد پھرست تھا اور اس نے حضرت عبراہیم کو آگ میں ڈالا لیکن اللہ کی رحمت سے وہ آگ پھول بن گئی اور اسی لیے جو حج کیا جاتا ہے وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت میں ادا کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر بلند کرتا ہے جیسے حضرت عبراہیم کا کیا دوسرے جو ایک اور مشہور نبی ہیں ان کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم پہ ان کی ماں نے ان کو ڈپے میں ڈال کا دریائے نیل میں بہا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے اور فیرون کی ہنوچ شدہ ممی جو ہے وہ ابھی بھی مصر میں دیکھی جا سکتی ہے اور احرام مصر وہ مقبرے ہیں جن میں فیرون جو ہیں وہ اپنے آپ کو دفن کرنے کے لیے تیار کرواتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے اور اس پر بھرہوسہ کرنا چاہیے جیسے اللہ کی حکم سے حضرت موسیٰ نے بچایا اسی طرح حضرت دوسرے بڑے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ اللہ صلی اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور قرآن مجید میں آتا ہے جب فرشتوں نے کہا ہے اے مریم اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشکبری دیتا ہے اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی تو حضرت جو عیسیٰ ہیں وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اس کا مطلب اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ سب چیزوں پر غالب ہے آخری نبی پھر اہم نبی حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآ یہ سورہ احزاب کی آیت ہیں تو ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم جزو ہے جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے کہ آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر کام کرنا چاہئے کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے اب ان سوالات کے زبانی جواب تھیں سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں ابھی ہم نے اپنے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں اللہ کے خلیل کون سے نبی تھے اللہ نے اپنے خلیل کی یاد میں ہر سال حج فرض کیا ہے اور ہم قربانی بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر دیتے ہیں تو ان کا نام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور آخری نبی کا نام بتائیں آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا اہم جزہ ہے اس کے وغیرہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہمیں عزت ماننا سب نبیوں کو ہے لیکن فالو جو ہے پیروی جو کرنی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش نبی ہیں ابھی ہم نے کہانی میں دیکھا تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہمیں ہر اپنا زندگی کا ہر کام اللہ کے نبی کی بتائیوے طریقے پر کرنا چاہئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ڈیش تھے یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا اور انہوں نے اسا مارا اور پانی جو ہے اس میں خوشک رستہ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ نے اللہ سے کلام بھی کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ڈیش حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے ہم نے ابھی یہ بھی کہانی میں پڑھا کہ سنت ابراہیمی کے لئے ہم قربانی بھی کرتے ہیں اور حج بیت اللہ بھی کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیری تھی جس کے لئے اللہ نے حضرت دبا ایک رکھ دیا تو حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے والے ڈیش ہیں تو یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلا انسان دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر آنے والے پہلے انسان ہیں تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی مضبوطی پر کام کریں کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے وہ ہماری سوچ بن جاتا ہے ہماری سوچ ہمارے الفاظ بن جاتی ہیں ہمارے الفاظ ہمارے عمال بن جاتی ہیں عمال بار بار کرنے سے عداد بنتی ہیں اور عداد کو ہمارا کردار بن جاتی ہیں اور کردار جو ہے ہمارا مقدر بن جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اچھے اقائق اور اچھے عامال کرنے کی توفیق دے